دیکھئے کسی سے بھی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی مطلب یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے اگر آدمی کھالی زبان سے بات کریں کہ میں محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو نہ مانے تو پھر یہ محبت نہیں ہوتی اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز پر دل و جان لٹانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے اس سے کہنا نہیں پڑتا ہے کہ تم اس بات کو عمل کرو اس بات پر عمل کرو عالی حضرت عظیم البرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا وہ عرض کرتے ہیں کہ کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں سگ کہتے ہیں کتے کو کہتے ہیں کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے سمجھے نہیں سمجھے مطلب یہ ہے وہ عالی حضرت عظیم البرکت نبیلے والی اللہ مجدد وہ کہتے ہیں کہ کسی مدینہ شریف کے کتے کے پاؤں بھی چومیں ہیں کہا ہے کہ کتے کے پاؤں چومیں ہیں یہ ہوتی ہے محبت جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پھر بے حساب لگن ہو جاتی ہے بے پناہ لگن ہو جاتی ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں اے سگانے کونچائے دربار ہم یعنی اے مدینہ شریف کے کتو ہم تمہارے لیے دل کے ٹکڑے حاضر لائیں یہ محبت ہوتی ہے تو دوستو آئیے آج ہم تھوڑا سا غیبت کے تعلق سے بات کرتے ہیں یہ بوا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل لائی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت سے سخت نفرت تھی تو دوستو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند کی چیزوں کو اپنایا جاتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے ان سے محبت کرنے والا ان چیزوں سے بھی نفرت کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب کہیں کہ ہمیں فلاں صاحب سے محبت آئیں اور اس فلاں صاحب کو جن چیزوں سے نفرت ہو انہی چیزوں کو ہم اپنا لیں ایسا نہیں ہوگا آپ کہیں میں اپنے والا صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں مگر والا صاحب کہیں کہ آپ ادھر کو مت جانا اور ہم ادھری کو جائیں تو یہ محبت نہیں کہلائی قرآن شیعہ میں غیبت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے کس کا؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے چھولی غیبت مت کرو چھولی غیبت اتنا عام ہو چکا آئیے مرض آج ہمارے اندر عام ہو یا خاص ہر کوئی چھولی کیا ہے؟ چھولی یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی کوئی ایسی بات اس کے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں جو اس کو بری لگے جو اس کو بری لگے نہ پسند ہو آپ امام کے تعلق سے ہی کہہ رہے ہیں سمجھے کہ امام صاحب میں آج ایسی بڑا ہی اور نماز ایسی بڑا دی اور اس میں کہنا ہے کہ ہم تو یہ ہمدردی کے بارے میں کہنا ہے تاکہ ان کا معاملہ صحیح ہو جائے تو یہ چھولی ہی کہنا ہے اگر وہ چیز امام کے اندر ہے تو تو وہ ہوئی چھولی اور وہ چیز نہیں ہے تو وہ ہو گیا الزام بہتان تراشی اور یہ عام چیز ہو چکی ہے ہم یہ جگہ جگہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں چھولی بہت کرتی ہیں مرد بھی کم نہیں کرتے ہیں ہاں اگر آپ کو کس کوئی بات کہنی ہے تو جو صاحبِ معاملہ ہے آپ اس ایک انسان سے ڈر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم نہیں ڈرتے ہیں انسان چڑھتے ہیں برا مان جا گا یہ یا مجھ سے یہ کچھ کہہ دے گا تو میرے بھائی قرآن شریف میں رب کائنات نے فرمایا ہے فَلَا تَخْشَوْمْ وَخْشَوْنِ لوگوں سے مَتْ ڈرُو مجھ سے ڈرُو اور اللہ کا یہ حق بھی آیا کہ ہم اللہ ہی سے ڈریں کیونکہ رب کائنات ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا وہ سب سے بڑا ہے تو چغلی غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے اور اگر ہمیں کائناہی ہے تو ہم اس بندے کا نام ذکر نہ کریں ایک صاحب ایسے کہہ رہے تھے ایک صاحب ایسے کہہ رہے تھے یا ایک صاحب نے ایسا کر دیا یہ چغلی نہیں کہلائی جب ہم نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا تو یہ پھر چغلی کہلاتی ہے ایک دن کا بچہ ہے اس کی بھی چغلی ہی ہوتی ہے آپ یہ سننیجئے اگر ایک دن کے بچے کی آپ نے کوئی برائی بیان کر دی تو وہ بھی چغلی ہی میں داخل مانی جائے گی یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور چغلی کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی بھی آپ چغلی کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی یسے آج آج پیسے ٹرانسفر کر دیں نا پیسے لوگو آرے ہیں میرے تو پیسے اڑا گئے فلانے میرے پیسے اڑا لیے اس سے کہیں زیادہ ہمیں ضرورت ہے ہم اس بات پر دھیان دیں کہ میری نیکیاں تو نہیں اڑا لیں ہیں اپنے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں اور پھر جو کرتے ہیں پھر ان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں مثال کے طور پر اس بندے نے اس بندے کی چغلی کی تو اب اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں چغلی کرنے والے کی اس نے چغلی کیا ہے اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو جس نے چغلی کیا ہے اس کی برانیاں اس کے گناہ اس کے خاتم جلے آئیں تو ہر حال میں تو یہ کوئی نقصان میں رہا اپنے کیے کرائے نیک کام پھری پھنٹ میں اس کو دے دیئے تو یہ عام بڑا مرض ہوتا چلا جا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اپنی آخرت کو سمالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عزت کتنی ہوتی ہے سنیئے صاحب امانوں کی عزتیں اچھال دیتے ہیں اپنے دل کی خاطر شیطان کے بھائی کعبے میں آکے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے کہا کس سے کہا کعبے شریف کے سامنے کھڑو کر کہا کعبے سے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی عزت تس سے زیادہ ہے ایک ایمان والے کی عزت اے کعبے تس سے زیادہ ہے اب اگر ہم کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے تو کیا کعبے کی ہم بیسنی کر رہے ہیں ہم کعبے کی بے حرمتی کر رہے ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تھنڈے دماغ سے سوچئے میرے بھائیوں جو بھی ایمان والا ہے اور ایمان والا ہوتا کہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں کائے سے ہاتھ سے اور زبان سے نہ ہم کسی پر ٹورچر ہاتھ سے کریں فیزیکلی نہ پر ٹورچر کریں نہ اس کو منٹل ٹورچر کریں یعنی ایسا نہیں ہے زبان سے ہم اس کی برانیاں الزام تراشیاں اس کے آئے جو ہم جانتے ہیں وہ کھولے پھر رہے ہیں اور اپنے دل کو تسکین دے رہے ہیں تو ہم اس بات میں عمل کریں روزانہ اس کو چیک کرتے رہو کہ آج میری زبان سے کسی مسلمان کو پریشانی تو نہیں ہوئی آج میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو پریشانی تو نہیں ہوئی اگر ان دونوں باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان ہے اب آئیت حضرت آخرت کی میں آپ کو جلک دکھا دوں اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں بیان ہو جائے گا ختم آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آخرت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ مردے کے صدمے کا نقشہ اس طرح سے کھیچا ہے کہ اس طرح سے ایک موت کا تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے روح کے نکلتے وقت جس کا ادنا جھٹکا سو ضرب شمشیر کے برابر ہے یعنی زندے آدمی کو سو تلواریں مار دی جائیں تو اتنی درد نہیں ہوگا جتنا کہ روح نکلتے وقت ہوتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ جس کا صدمہ ہزار ضرب تیغ یعنی ہزار تلواروں سے سخت تر ہے بلکہ ملک الموت کا دیکھنا ہی ہزار تلوار کے صدمے سے بڑا ہے یعنی کھالی ملک الموت جو فرشتے روح نکالنے کے لئے آتے ہیں ان کو دیکھنا ہی یہ بہت سخت ہے کیسا سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی جگہ وہ نری تنہائی وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی اس پر وہ نکیرین یعنی ملکر نکیر کا اچانک آنا وہ سخت حیبتناک صورت دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمعے میں دیکھے تو بہوش ہو جائے وہ انکر نکیر کی صورت کیا ہے دیکھ لو صاحب سن لو فرماتے ہیں کہ کالا رنگ انکر نکیر کے رنگ کیسا ہوگا بلکل کالا اور آنکھیں نیلی دیگوں کے برابر اس میں بریانی پر اکتی ہے دیکھ اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اللہ اکبر اور ابرک یعنی چمکیلی دہات کی طرح شولہ زن چمک رہی ہوں گی سانس جیسے آگ کی لپٹ جب سانس نکالیں گے تو ایسے لگے کہ آگ کی لپٹ نکل لئی ہے بائل کے سینگوں کے طرح لمبے لمبے نکیلے دان بائل کے سینگ اس کی طرح داد ہوں گے زمین اور ان کے بال جو ہوں گے گھسرتے ہوں گے پیروں سے گھسرتے ہوں گے قد و قامت جسم و قامت بلاد قیامت کے ایک شانے سے لے کر دوسرے کانے تک منزلوں یعنی بے شمار میل لمبا ان کا جسم ہوگا یعنی ایک کانے سے لے کر دوسرے کانے کئی کلومیٹر لمبا اب آپ یہ دماغ میں اپنی صورت بنائی ہے کیا صورت ہوگی وہاں تنہائی ہے موت کے جھٹکوں کی تکلیفیں ہیں کوئی ہائی نہیں اندھیری قبر ہے تو یہ عالم ہوگا ہاتھوں میں لوہے کے وہ گرز کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جنوں ان سے جمع ہو کر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں یعنی ان کے پاس جو گرج ہوں گے وہ تمام لوگ اٹھانا چاہیں تو اٹھنا پائیں گے ان سے وہ گرز کڑک ہولناک آواز وہ دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے ظاہر ہونا پھر آفت پر آفت یہ کہ سیدھی طرح بات نہیں کرنا آتے ہی جھنڑوں ڈالنا محلت نہ دینا کڑکتی جھلکتی آواز میں امتحان لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے اللہ ہمارے لئے کافی اور بڑا کارساز ہے تو ہمیں چاہیے آلہ حضر آخر میں فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے تو اس بات کو یاد رکھیں قبر کے امتحان کو قبر کی پہلی منزل کو یاد رکھیں اور غیبت چھولی کرنے سے بچیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق وفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور رب کائنات ہم سب کو آخرت پر دھیان دینی توفیق وفیق عطا فرمائے